موسیقی 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 یہ درست ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا اچھا دوستو آپ نے کرنا کیا ہے طریقہ کار بڑا آسان ہے اس وظیفے کا یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک کام ضرور کر لینا ہے کہ آپ نے یا تو کسی دربار میں یا کسی مسجد میں یا کسی فقیر کے ہاتھ آپ نے گیارہ روپے جو ہیں وہ حضور غوظ پاک کو ہدیہ کر دینا حضور غوظ پاک کے نام پر آپ نے ہدیہ کر دینا یا روپے اور اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے کہ آپ جو وظیفہ کرنے والے ہیں اس وظیفے کی برکت سے آپ کا یہ جو عمل ہے یعنی کہ جس عمل کے لیے آپ کر رہے ہیں جو پرابلم ہے آپ کا وہ آپ کا پرابلم بالکل ٹھیک ہو جائے اور آپ کو اس سے کسی قسم کا کوئی پرابلم مزید نہ رہے کوئی آپ کو ایشو نہ رہے تو یہ آپ نے وظیفہ جو ہے وہ کرنے سے پہلے اللہ تعالی سے زد کے دل سے دعا کر لیں گی ہے دوسرا جب بھی آپ یہ وظیفہ اور عمل کرنے لگیں تو اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مجورٹی آف دی ٹائم آپ بلکل پاک صاف رہیں اور جس وقت آپ وظیفہ کرنے لگیں اس وقت آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک دھاگا لیں کالے رنگ کا کالے رنگ کا ایک دھاگا لیں اور اسے اپنے نکلے ہوئے پیٹ کے سائز کے ساتھ ناپ لیں اچھا ناپنا کی زگہ سے پیٹ میں جو نیول ہے یعنی کہ جو آپ کی ناپ کا اوپر موجود سراخ ہے وہاں تک آپ لوگوں نے اس یعنی وہاں تک سے مراد یہ ہے میری کہ ایک جگہ پہ رکھنا ہے دھاگے کی ایک نکر اور پھر پورا باڈی کے راؤنڈ اس کو گھمانا ہے اور دوبارہ اس کو نیول تک ہی لے آنا ہے آپ نے اور وہاں پر لا کر آپ نے اس کو پہلے پوائنٹ کے ساتھ جوڑ کے چیک کرنا ہے تھوڑا سا اضافی دھاگا لے جائے گا تاکہ آپ اس سے گرا بھی لگا سکیں بہ آسانی تو اس کو آپ نے ناپ لینا ہے ناپنے کے بعد آپ نے دوسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ناپنے کے بعد کوئی یوں سمجھیں کہ کوئی نا چار سے پانچ انچ اس کو ایکسٹرا یعنی کہ دھاگے کو کٹ لینا ہے تاکہ گرا لگانے میں آپ کو آسانی ہو تو وہ آپ نے پھر جو دھاگے کی یعنی کہ جو ڈوری کی وہ ہے پوری جو سٹریک ہے اس سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس دھاگے کو اب اپنے ہاتھ پر رکھ کر اول آخر درود پاک پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس پر درود پاک پڑھ لینا ہے گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک گیارہ مرتبہ آپ نے جب پڑھ لیا تو گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دھاگے پر بارہ دفعہ ٹویلف ٹائمز بارہ دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھوک لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سمہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین ایک دن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انعمت علیہم غیر المعضوبی علیہم والدالین آمین یا رب العالمین ابی رحمتی کے یا ارحم الرحیمین یہ آپ نے جو سورہ فاتحہ قرآن پاک کی بلکل پہلی سورت ہر نماز کے اندر ہر رکات کے اندر آپ سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں تو اس خوبصورت سورہ مبارک آپ نے ویرت کرنا ہے بارہ دفعہ اور بارہ دفعہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈوری پر پھوک دینا ہے پھوکنے کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے اب میں اس کو ریپیٹ کر دے تو ایک دفعہ آپ کی احسانی کے لیے کہ آپ نے سب سے پہلے ڈوری لی ڈوری کو آپ نے اپنے پیٹ کے سائز کے مطابق ناپا اس کو کٹا اور پھر اس کے بعد آپ نے کالی رنگی ڈوری لی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس پر گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھا اس کے بعد آپ نے اس پھر بارہ دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر دوبارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس کالی ڈوری کو آپ نے اپنے پیٹ کے گرد باندھ لینا ہے جب آپ اسے پیٹ کے گرد باندھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیٹ کے گرد باندھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شام کے وقت کرنا ہے تاکہ آپ باندھنے کے فوری بعد سو جائیں اس عمل کے مطابق تو پھر مستحب جو وقت بنتا ہے وہ عشاء کے بعد کا بنتا ہے یعنی آپ عشاء کی نواز پڑھیں اور پھر اس کے بعد یہ عمل کریں ڈوری باندھیں اور سو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے اگلے روز یہ جو ڈوری آپ نے حج پہنی تھی اس کو اتار کے آپ نے جو ہے وہ کسی نہر میں بہا دینا پھر ایک نئی ڈوری آپ نے جو ہے وہ ارینج کرنا ہے یعنی کہ پانچ دن آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے پانچ دن فائیو ڈیز تک اور پانچوں دن ہر روز آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے تو ایک نئی ڈوری کے ساتھ آپ نے دہرانا ہے نئی ڈوری جو ہے وہ آپ نے پہننی ہے اور اس نئی ڈوری کے ساتھ آپ نے جو ہے اس عمل کو آگے سے آگے چلانا ہے انشاءاللہ آپ اس عمل کو پانچ دن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا جو پیٹ ہے وہ اندر ہونا شروع ہو جائے گا ایک اور اہم بات بھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ دعا اور دعا دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا اور دعا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو یہ دعا کا عمل تو آپ نے جو ہے وہ ابھی نہیں کیا آپ نے بھی دعا کا عمل کیا ہے تو بھئی دعا بھی کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ دعا کا کرنی ہے کہ آپ نے وہ ساری خوراکیں جو کہ ایونچولی موٹاپا کاؤز کرتی ہیں یعنی کہ آپ کا جو پیٹ ہے اس کو نکالتی ہیں پیٹ بڑھاتی ہیں ان خوراکوں کو آپ نے تائب کر دینا ہے مثلا یہ برگر شوار میں اور اس طرح کی دوسری چیزیں ان کو آپ نے جو ہے وہ سٹاپ کر دینا اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم کام یہ کرنا ہے کہ یہ برگر شوار میں وغیرہ کھانے بند کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آنے والے وقت میں کبھی بھی کسی بھی حوالے سے آپ کو اگر کوئی شخص آفر بھی قرارا ہو کہ آرگے لو یہ تم کھالو یا یہ جو مطلب فاس فوڈ ہے اس کو تھوڑا چکلو یا کوئی فیٹ سے بھرپور چیزیں آپ کو دے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کچھ سے اچھتنا آپ کریں کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا پیٹ اندر ہونا چیز ہولا آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اگر آپ نے اس پر احتیاط نہ برتی اور یہ عمل اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا یا کوئی اس طرح کا کام کر دیا تو پھر آپ کے لئے خاصی مشکل ہو جائے گی لیٰذا کوشش کریں کہ اس عمل کو بھی آپ نے لگاتار جاری رکھنا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی توقف نہیں آنا چاہئے اور نہ ہی آپ نے کسی کی باتوں میں آکے کسی بھی عوالے سے کوئی ایسی چیز کھانے پی نہیں شروع کر دی نہیں ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو اندیشہ ہو اللہ تعالیٰ کی حضور یہ گزارش ہے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ایسے ہی آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز جو ہوتی ہیں جو وضائف کے مختلف ہم دو ٹرانسمیشنز آپ کے لیے وقتاں پہ وقتاں پیش کرتے ہیں آپ ان سے بھی استفادہ کرتے رہیں ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اس سے آپ اور ہم ان دونوں کو جو ہے وہ مشترکہ طور پر خوشی بھی ہوگی فائدہ بھی ہوگا تو انشاء اللہ الرزیز آپ ہمارے اس چانل کو سبسکرائب کرنا بھی ارگز نہ بھولئے گا اور ایک اور اہم چیز یہ کرنی ہے آپ نے کہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اس عمل سے پہلے جو ہے آپ صدقہ خیرات کر دیں تاکہ صدقہ خیرات کی برکت سے آپ کا عمل مزید مستحب ہو جائے مزید مستجب ہو جائے اور آپ کو اس سے دیر پا اور زبردست فوائد جو ہے وہ حاصل ہوں یہ بھی ہم آپ کو ایک چیز سجیسٹ کرنے اس پر بھی آپ نے غور کرنے اس پر بھی آپ نے عمل کرنے تو انشاء اللہ الرزیز آپ کو خاصہ اس سے بھی فائدہ پہنچے گا تو ناظرین یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو کہ آپ کے گوش گدار کرنا ضروری تھی اور میں نے کر دی اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاء اللہ الرزیز اس کام میں مزید مکمل اپنا سو فیصد دیں گے اور اس کام کو کریں گے اور جب آپ اس کام کو کریں اور اس سے آپ کو فائدہ ہو اس عمل سے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے حباب کے ساتھ اس کو آپ شیئر بھی کیجئے اور ان سے بھی یہ کہ یہ کہ وہ بھی چینل پر تشریف لائیں اور یہاں پر موجود مختلف وظائف سے استفادہ کریں فائدہ اٹھائیں اپنی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز ہرگز نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت السلام علیکم